نمشہ آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک فیمل ہاتھ کا انیلیسز کریں گے جن کی عمر 46 ہے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور کلکنگل کیا آتا ہے ان کا کوشن یہ ہے کہ پیچھے کا مت بتائیں آپ میری لائف میں جو بھی کچھ ہے وہ آگے کا فیوچر بتائیں کہ آگے کی میری ہیلتھ کیسے رہے گی اور آگے کا سٹیٹس کیا رہے گا بچوں کا کیا ہے ٹھیک ہے میں کو کیا وہ ہے بچوں سے سبح مل پائے گا نہیں مل پائے گا کیا کیا سٹیٹس یہ آگے کا بتانا ہے پیچھے کے لیے رسٹکشن دے دی گئی ہے اب میں بھی کچھ ریزن ہو سکتا ہے کسی کی سوچ ہو سکتی ہے کیا ہے کیا نہیں ہے پر لیکن بات آتی ہے کہ ان کو تھوڑا سا اپنے ڈیٹھو برث کئی تھوڑا سا نہیں معلوم تھا کیا ڈیٹھو برث نکل کے آ رہی ہے تو ان کی ڈیٹھو برث جو ہے مطلب جو تاریک ہے وہ اس کا جو ملانک ہے وہ پانچ نکل کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کنفرمڈ ہے ان کا ملانک جو ہے پانچ ہے اور اس کا جو رولنگ پلینٹ ہوتا ہے وہ ہے بدھ ہوتا ہے اور اس میں کچھ گن جو ہے سورے کے بھی پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ لوگ بدھی کا صحیح استعمال کرتے ہیں پیسے کا صحیح اپیوک کرتے ہیں پیسہ کہاں کمانا ہے کہاں انویس کرنا ہے اگر بدھ پروک جو ہے یہ صحیح پوزیشن پہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ لوگ کومرس میں سائنس میں اچھا کرتے ہیں نوکری اور پڑھائی کے چکر میں ایک باری پڑھائی چھوڑ دے تو بہت مشکل ہوتا ہے لو میں ایسٹرولوجی میں اممینکیشن کی فیلڈ میں بہت اچھا کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ اپنے آپ کو بہت بدھیمان سمجھتے ہیں شروعاتی چھے سے سات سال سنگھرش کے رہتے جیسے سے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے ترقی بھی ملتی ہے ایک نمبر چھے نمبر سے اچھی دوستی ہوتی ہے سات آٹھ نو سے ان کی نہیں بنتی کھانے پینے کی چیزوں پر کنٹرول رکھنا چاہیے اور پننا یا پیریڈوٹ رتن جرور پہننا چاہیے ٹھیک ہے اور ان کو نیند کم آنا انگوں میں درد ہونا تناو رہنا بدحضمی ناک آنک کی پرابلم یہ رہتی رہتی ہے ایسے لوگ اپنی بھاونہ ابھی وقتی کو دوسروں کے سامنے اچھی طریقے سے رکھ سکتے ہیں دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں یادہ شکتی بھی اچھی ہوتی ہے ویپار وینجے کی سمجھ رکھتے ہیں اپنے گھر اور آفیس کا انٹیریر بدلنا بدلنا چاہتے ہیں یہی کران ہوتا ہے ان کے ویچار بھی جلدی جلدی بدلتے ہیں وہیں کام کرنا چاہتے ہیں جہاں کم محنت پہ کمفرٹیول زون پرابت ہو ٹھیک ہے اور منیجمنٹ کی سکشہ بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے جوتش میں پامیسٹر میں روچی رکھتے ہیں اور پیسوں کے معاملے میں عمر کے ساتھ ساتھ پیسہ آتا ہے یادہ کرنا پسند ہوتا ہے بدلاف کرنا پسند ہوتا ہے ٹیکنالوجی کو سیکھنا اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے ان کی سینس آف یومر بھی اچھی ہوتی ہے چلا ٹھیک اب مین کنسر انہوں نے تو چیزیں بہت انہوں نے ایکچل میں پوچھا کیا انہوں نے پوچھا مجھ سے میں دکھا دیتا ہوں دیکھو انہوں نے جیسے عام چیزیں ہوتی ہیں یہ لائنیں میری کیسے آ رہی ہیں نکل کے یہاں سے یہ آ رہی ہے یہاں سے یہ آ رہی ہے یہ آ رہی ہے کہیں صحت تو خراب نہیں ہوگی کیا ہے کیونکہ دیکھو دھارنا ہے آپ سیکھتے کہاں سے ہو کہاں سے سیکھتے ہو یوٹیوب سے سیکھتے ہو گوگل سے سیکھتے ہو کبھی بیمار ہو نا ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو ڈاکٹر نہ آج کل ایک نام ایک شگر چپکا کے رکھتا ہے کہ گوگل کو آپ پیچھے چھوڑ کے آئے یعنی اپنے فون کو بند کر دیں اس کا دماغ مت لگائیں میڈیسن کو یوز کرنے کے لیے کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ بیمار ہوگا سب سے پہلے کیا پیٹ خراب ہے چلو گوگل پر سر کا پیٹ خراب کرنے دوا دوا اس کی ہاں ٹھیک وہ لے لی اٹھا کر انٹی برٹک لینی شروع کر رہا یہ ہوتی ہے چلو جی کس ڈاکٹر بن جاتے ہر کوئی ہر دوسرا وقت ڈاکٹر بنتا ہے انڈیا میں تو سیکھتا کیسے وہ ان چیزوں سے سیکھتا ہوا چلتا ہے ہم یوٹیوب میں سیکھنا شروع کر دیتے ہیں چھوٹی ہے اور وہ بولنا شروع کر دیں گے ہاں یہ اگر ریکھا یہاں سے نکلتی ہے گھبرا کر بولتے ہیں بڑی خطرناک ہوگی یہاں سے رکھے گی آپ کی عمر خراب صحت خراب یہاں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسی چیزیں ڈرا ڈرو کر اور آپ بہبیت ہو جاتے اب یہ نکلا کیا سوچ کیا رہی تھی نکلا کیا یہ تو دیکھو میں ہے تو بڑا سسٹم سے چلنے والا انہوں نے کہا پلیز پاسٹ میں مت جائیے گا اور آپ میرا فیوچر ہی دیکھئے گا اب بڑ نیچرل ہے میرے کو جب انسٹریکشن کسی نے دے دی تو میں پاسٹ میں کیوں جاؤں میرے دو اچھی بات ہے کہ کوئی میرا تو آدھا کام ہو گیا پر لیکن صحیح کہتے ہیں نا کسی کا انٹرسٹ ہو کسی چیز میں وہ رہ نہیں سکتا اب انہوں نے کچھ پوچھا اور میرے کو اس چیز کا سمجھ آگئی کہ یہ تو مطلب یہ ہے اور میں اگر اور ڈیپ جاتا تو اور ڈیپ میں چیزوں کو نکال ویسے میں گیا لیکن بس کہتے ہیں نا کس اب سوچ ہے سوچ کو بدلہ نہیں جا سکتا ہے کہ انہوں نے کہا پیچھے آپ مت دیکھیں اب کیا ریزن ہو سکتا ہے جو انہوں نے کہا پیچھے نہ دیکھیں اینی وی میں تو سب کچھ سمجھ گیا ان کا ہاتھ دیکھ کر سب پڑھ لیا ورن ٹو پڑھ چکا ہوں میرے حفاظ ہاتھ ہے اور مجھے انٹرسٹ ہے میں تو سب پڑھ لوں بتاؤں گا نہیں لیکن منٹیلیٹی کیسے چینج ہو لوگوں کی وہیں سے پتاؤ آگے کرنا بتاؤں اب یہ پوچھا انہوں نے کہ یہ کیا ہیں یہ چیزیں تو اب یہ کیا نکلی چیزیں کیا ہیں اور کیا نکلی یہ پھوچھنا چاہی تھی یہ کیا یہاں سے آ رہا ہے یہ آ رہا ہے یہ کنیکشن آ رہا ہے یہ کنیکشن ہے یہ کیا ہے کہیں بیمار تو نہیں پڑھوں گی اب انہیں ایسا لگتا ہے کہ بیمار ہو جائیں گی یہ ٹھیک ہے تو اب میں بتاتا ہوں آپ کو یہ کیا چیزیں دیکھنا آپ یہاں آپ کو کچھ دیکھ رہا ہے سر ایسا تو یہاں پر کچھ نہیں دیکھ رہا ہے اس جگہ پر دیکھو فوٹو یہ بھی ہے فوٹو یہ بھی ہے اور یہاں پر آپ یہ لائن یہ لائن یہ لائن یہ لائن یہ لائن کچھ آپ کو یہاں ہاں سر کچھ دکت اور احباس ہو رہا ہے یہ لوگ اب دیکھو ارے ایک لائن دو لائن تین لائن ایک لائن یہ ایک سکوائر اور سکوائر کے اندر سے یہ ایک ریکھا اس پہ ٹچ کریے دیکھتے رہے ہیں آپ دیکھتے رہیے کوئی چیز نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی بھی پام ریڈر کیا سمجھتا ہے ان ریکھاؤں کو کیا سمجھ رہا ہے یہ کیا ہے بتا سکتا ہے ان کے ان کے اندر فیلنگ بتا سکتا ہے کیا چل رہی ہے یہ کیا کرنا چاہ رہی ہے یہ بتا سکتا ہے کوئی یہ یہ یہاں پر یہ ریکھائیں ہیں یہ یہ اچھی نہیں ہوتی نقصان پچھاتی یہ سب کرتے ہیں سب لوگ گول مول گول مول گول مول میں ان ریکھاؤں کو پڑھ کر سٹیک چیزیں بتا دیتا ہوں کیوں اب میں بتاتا ہوں دیکھو یہ اس ریکھا کو ایک دو تین یہ یہاں سے نکلی اچھا 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 یہ تو آفشوٹ بھار جاتا ہے تو ویدیش کے لیے بھی سمفرق تیار ہوتا ہے ہاں ہاں ہوتا ہے اور یہ ریکھا یہاں پر آئی اور یہ یہاں آ کر کیوں مڑ کے اس پہ رک گئی یہاں ایک باکس بن گیا یہ نیچے چلا گیا یہاں سے یہ ریکھا آئی اور یہ پھر یہ نیچے چلی گئی اور پھر یہاں سے ایک ریکھا آ رہی ہے آ رہی ہے اب یہ کیا بن رہا ہے اس کے بعد ایک یہ ریکھا یہاں سے نکلی and then پھر سلسلہ یہ دیکھو یہ یہاں گیا اور اس کے بعد یہ ایک ٹچ کری اور ایک یہ ٹچ کری اس کے ساتھ اس ریکھا کے ساتھ ایک یہ نے ٹچ کرا اور ایک اس نے ٹچ کرا اب یہ ویدیش ہی ریکھا ہے اب یہ یہ دور دور تک ابھی سمجھ نہیں پا رہی پھر میں نے انہیں سمجھا رہا میں نے کہا کوئی آپ کا ایسا بچہ ہے جو ایم بی اے یا کوئی ایسی منیجمنٹ کی سکشہ لینا چاہ رہا ہے جو کی باہر جانا جائے ہاں میرا بچہ ہوتل مینجمنٹ کا وہ کہتا ہے میں باہر جاؤں گا اچھا اچھا یہ کیسے میں نے پکڑا اچھا اور اس کے بعد کوئی اور بچہ بھی ہے ہاں وہ تو بھی چھوٹا ہے میں نے کہا وہ بھی جائے گا اچھا یہاں بات آگئی اب میں نے کہا اچھا اب اب ایک بات بتائیں آپ کی یہ فیلنگ ہے کہ بچوں کو پڑھاؤں گی لکھاؤں گی اور میرے پاس ایک پروپرٹی ہے اس پروپرٹی کو اگر بیچنا بھی پڑھے نہ تو میں بیچ کے نہ اس کو نہ پڑھائیں ان کی پڑھائی پوری کروں گی کہا ہاں وہ میں نے سوچا ہوا ہے کہ ان کی ایک پروپرٹی ہے اگر وہ پروپرٹی بیچ نہیں پڑے تو میں بیچ دوں گی ان کو پڑھائی پوری کروں گی یہ میں جو بول رہا ہوں وہی یہ کیوں بول رہی ہیں کہ کہانی ان کے ان کے ہاتھ کی بتا میں رہا ہوں بنا میں رہا ہوں وہ کہانی کو اب وہ یہ پام ریڈر راہو ریکھا اور یہ ریکھائیں جتنی زیادہ ہوتی ہیں اتنا ڈسٹربنس ہوتی ہے تو یہاں سے کمپیٹی بلٹی میچ کر لو کی وہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں کیول چینل کھول کے بیٹھے ہیں پامیسٹری کی نولیج اے بی سی نہیں آتی جب فیڈ بیک آپ کسی کو دو نا کسی کو بولنے مت دو جب وہ آپ سے آپ سے اپنے دل کی درد کہیں نا کہ مجھے بتاؤ کہ نہیں وہ کی پام ریڈر کو سر میرے کو یہ پرابلم ہے مجھے یہ بلکل چپ کرا دو بلکل چپ مجھے آپ کچھ بتائیں مجھے آپ ہاتھ بھیجیں ہاتھ جب میں پڑھ لوں گا تب آپ کی کھلی کتاب کی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا میں بتاؤں گا آپ کی لائف میں چل کیا رہا ہے کیا چلا تھا اور کیا چلے گا اور کیا سوچ آپ کی بن رہی ہے اور آپ کیا سوچ تو اس طریقے سے پامیسٹری کو پکڑو گے نا تب جا کر آپ صحیح پریڈکشنز کرو گے اور وہ وقتی ہاں 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 میں نے ان سے جب کوششن پٹ اپ کرے میں نے کہا میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں وہ سب یس ہوں گے آپ کی لائف میں سب یس ہوں گے کوئی نو نہیں کیسے کہہ سکتے ہو اتنی اتنی ٹھوک بجا کے چیزیں کہہ سکتے ہو کیونکہ ریخاؤں کا گیان ہے اور سمجھ ہے فارمولے یاد ہے ٹپس پہ یاد ہے تو آپ بتا سکتے ہو اب یہ تو چیز بتا دی انہوں نے تو کیول ریخاؤں کا ہی پوچھا تھا کی یہ ریخائیں یہ جو ہے یہ کیا کر رہی ہیں یہ ایسے ایسے چل رہی ہیں ان کا کوئی مطلب بیماری سے تو نہیں ہے وہ تو ان کی ایک سوچ ہے انٹیوشن ہو گئی ایک چل میں تو بیماری بھی ہے اس میں بیماری بھی ڈلی ہوئی ہے اور میجر بیماری ڈلی ہوئی ہے میں انہیں کوئی گھورا نہیں رہا میں کچھ درا نہیں رہا جو ہے میں تو سچ بولنے والا وقت ہوں ابھی صحیح سمجھ جائے ابھی تو بہت آگے ہے ساٹھ سال ہے چھپن سال ہے چھپن سال ہے تھوڑی بہت شروع ہوگی اس کے بعد ساٹھ سال ہے پھر پیسٹ ہے ستہ سٹھ ہے یہاں دکت آ رہی ہے بٹ لیکن ڈیفنیٹلی آت ہو رہی ہے اور انہیں بڑاپے میں تھوڑی سی ٹینشن ہو گئی تھی وہ ہے میں نے کہا ٹینشن لینے نہیں چھوڑ دو نو ڈاؤٹ اب میں نے کہا کوئی ایسا ریلیٹیو یا کوئی ایسا وقتی ہے جو بہار رہتا ہے انہوں نے کہا ہمارے آس پاس تو نہیں ہے ہاں دور کا میں نے کہا کوئی نہ کوئی چانس ضرور بنے گا اور اسی کے قارن وہ لنک تیار ہوں گے کیونکہ یہ ریکھا ہے جو پیچھے سے آ رہی ہیں ان کو ٹچ کر رہی ہیں نا یہ بھی کوئی لنک تیار کریں گے تب ہی وہ وہ بچے بھار جا کر سیٹ ہوگا کچھ نہ کچھ لنک بنے گا آپ کا کوئی دوست ملے گا کوئی ریلیٹیو ملے گا کزن ملے گا کچھ نہ کچھ ہوگا لائف میں بٹ لیکن تیاری تو پوری ہو رہی ہے یہ شو کر رہا ہے پہلی بار تو یہ ٹھیک یہ چیز سمجھ آگی نہیں آپ جتنا مرجی کہہ لو کہ میرا back مت دیکھو back مت دیکھو back دیکھنے والا تو سب کچھ دیکھ لے گا definitely دیکھ لے گا میں نے تو سب کچھ پڑھ رکھا ہے لائف میں یہ جو ریکھا ہیں چل رہی ہیں اب انہوں نے منع کر دیا مجھے پیچھے جانے سے بٹ لیکن میں تو پڑھ چکا ہوں کب کب کیا سوچ چل رہی ہے کب چینج ہوئی کب کیا ہوا کیا نہیں ہوا کب سے problem بڑھی یہ سب کچھ یہاں پر indicate کر رہی ہے سب کچھ کر رہی ہے کب بیماری ہوئی کب تینشن لینی شروع کر رہی کون سی تینشن کہاں چل رہی but limitations ہے میں limitations میں بندہ ہوتا ہوں جیسا چاہتا میں تو ویسے ہی کرتا ہوں میرا تو time بچ رہا ہے no doubt میرا تو کام آسان ہو گیا انہوں نے کہا کہ بس کیون وہی چیزیں بتاؤ تو but but natural انہوں نے جو لائنوں کے بارے میں بچا میں نے وہی چیز ان کو indicate کر کے بتا دی کہ یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ یہ لائنیں کیا ہیں یہ میرا کام ہے آپ تو بس question بتاؤ کام میرا لائنیں کیا ہیں کیا نہیں ہیں ان تینشنوں میں مت رہو کیونکہ جس کے ہاتھ میں آئے گی اسے بیماری پتا لگ جائے گی بیماری بیماری میں نے بتا دی انہی میں سے بیماریاں نکل لی ہیں ان کو انہی میں سے سب کچھ ہوگی tensions ہوں گی سب کچھ ہوگی انہی میں سے ہوگی لائنیں کون سی غلط چل رہی ہے کون سی صحیح چل رہی ہے یہ میرا کام ہے ٹھیک ہے لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں پھر جب analysis ہو بھی جائے گا سر آپ نے یہ لائن نہیں بتائی سر آپ یہ بھول گئے آپ یہ ہو گئے آپ وہ کر دیا وہ پھر وہ وٹسپ کرتے رہتے ہیں آپ ایسے سکھ ہوگے یا تو آپ جو ہے کوئی اور تو بتاتا نہیں ان چیزوں کو کی ان لائنوں کا مطلب جو کوئی بتاتا ہے پھر آپ اس پہ تھوڑا سا objection اٹھاتے ہو نہیں سر یہ مطلب نہیں یہ مطلب ہے anyway چھوڑو اس چیز کو تو مدے کی بات یہ ہے کہ مجھے آگے کا بتانا ہے اب ان کی 46 ہو چکی ہے مجھے 47 سے مجھے بتانا ہے اب انہیں confusion تھی property کی 39 میں نے کہا 38.6 پہ خریدیا آپ نے میں تو یہ بھی نکال رکھی تھی ان کی ساری ہر ایک چیز نکالی ہے لیکن anyway مجھے آگے ان کا آگے بتانا ہے تو آگے میں ان کی life میں یہاں پر جو concern ہے مجھے یہاں سے لے کہ یہاں تک کا آگے کا مجھے ان کو life میں بتانا ہے کہ ان کی life میں آگے کیا چلے گا تو تو نو ڈاؤن تو آپ آگے جو ہے positivity جو ہے یہ 47 والا جو آپ کا جو سال آئے گا جو اب ہو چکا ہے آپ کا شروع ہو چکا ہے یہ تھوڑا سا disturbance والا میں لے کے چل رہا ہوں کیونکہ میں 44 کو بھی disturbed رکھا تھا اور 44 کو disturbed رکھا تو وہی impact آپ کا میرے خیال سے شاید کون دیور تھا کون تھا وہ اس کی ڈیٹھ ہوئی تھی تو وہ impact ابھی ڈر چکی ہے یہ اور یہی ڈر ان کی جندگی پہ reflect ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو چیزیں سامنے رکھی ہوتی ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی اب دیکھو یہ چیز دکھاتا ہوں میں آپ کو life میں ہر چیز جو ہوتی ہے وہ کون سی راہو رکھا کیسے impact دے رہی ہے یہ دیکھو یہ یہیں پر آ کر یہ جو ہے رکھی ہوئی ہے یہ یہ رکھا نے اس time period پہ اگر اس کی calculations کرتے ہیں تو یہاں پر یہ نکل کے آتی یہ دیکھو آپ آ رہی ہے تو کہنے کا کیا بھاگ ہے کی 44 پھر تھوڑا سا آگے گئی 47 بن گئی یہ والی ریکھا بٹ لیکن 47 میں اتنی disturbance نہیں ہے پچاسمہ سال ان کی life میں اچھا جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس offshoot کو بھی اگر میں count کرتا ہوں اس offshoot کو بھی count کرتا ہوں کیونکہ اس ریکھا نے اس ریکھا کو touch کر رکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ پچاسمہ سال یہ آپ کی life میں اچھا جائے گا پھر آپ کی life میں کیونکہ میں نے calculations یہاں سے نکالی ہے عام palm radar جو ہوتا ہے وہ ایسی calculations نکالتا ہے میں ان سے calculation نکالتا ہوں یہ تین ریکھائیں کیوں آئیں ہیں میں ایسے تو میں اس کا مطلب بھی بتا سکتا ہوں یہ 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 جو ریکھا چل رہے لیکن مجھے restrict کیا گیا ہے اس لیے میں نہیں بتا رہا anyway بٹ لیکن یہاں پر جو یہ ریکھائیں بنتی ہیں یہ بھی کس کس سال میں کیا impact دے گی اس کی life میں وہ بھی چلتا ہے یہ میں بہت بار ہی بتا چکا ہوں آپ کو ٹھیک ہے تو یہاں پر ان کی life میں کیا دکت آئے گی اس time period پہ کیا یہاں پر impact آ رہا ہے نہیں آ رہا یہ دیکھو آپ یہ صحت جو ہے depression میں آنا زیادہ سوچنا load BP ہو جانا ٹھیک ہے یہ سب ان کے heart پہ impact پڑے گا پڑے گا پڑے گا definitely پڑے گا definitely پڑے گا definitely پڑے گا اس چیز کو آپ سمجھ لو تو یہاں سے دیکھو impact یہ ignore کریں گی اس کے بعد دیکھو کتنا عجبوردست impact یہ دیکھو impact یہ دیکھو impact ہے totally totally impact آپ کی life میں دکھائی دے رہا ہے تو آپ اپنی life میں صحیح کہوں تو 56 سال سے آپ تھوڑا سا conscious زیادہ ہو ویسے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ 50 سال سے ہی ہو جاؤں تو زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جہاں سے یہ موٹا ہونا شروع ہو رہا ہے بیل بلیک کبھی بھی کالا نہیں ہونا چاہیے زیادہ جو ہے کلیسٹرول زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے فیٹی لیور ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کے لئے پھر infections ہو جائیں گے لیکن آپ کو infections ہیں ہاتھ میں صاف پتہ لگ رہا ہے شکر area infected ہے آپ کا اب یہیں سے کسی کا بھی شکر area infected ہو اور وہ infection لائے گا آپ کو urine سے تو urine کا جو culture ہوتا ہے وہ آپ کراتے رہو ڈیڑھ سو دو سو روپے کا ہوتا ہے اچھے ملے بعد کرالو اس سے پوری باڈی میں infection کہاں کی کونسی tablet جو ہے وہ resist کرے گی کونسی کیا کرے گی وہ سب پتہ لگ جائے گا تو یہ کراتے رہو اس چیز کو تو پیچھے ہٹو ہی مت روٹین مت کراؤ culture کراؤ ٹھیک ہے اس میں سب کچھ پتہ لگتا ہے تو وہ کرواؤ otherwise ڈککت دے گا attention دے گا ٹھیک ہے تو یہ ان کے ہاتھ میں جو تھوڑی بہت چیزیں ہیں صحت سے related ہیں اور ترقی بھی ہے ایسا نہیں کہوں گا کہ ساری چیزیں وہی آ رہی ہیں یہاں پر مجھے ایسا کچھ نہیں لگ رہا کہ ان کو کوئی زیادہ دکھت کا سامنا کرنا پڑے گا ہاں تھوڑی بہت پرشانیاں تو چلو ہی رہی ہیں no doubt وہ تو disturbance پیسوں سے اتنی زیادہ کی کوئی آدمی گھبرا جائے یا کچھ ہو جائے ایسا نہیں ہے کچھ کی ٹھیک ہے no doubt وہ اس کی طرف سے کوئی tension لینے کی ضغط نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا جب ہاتھ آیا ہے تو restriction میں آیا ہے باقی میری عادت تو ہیں جو جیسا کہے گا میں تو ویسے ہی کرتا ہوں اب یہ buddh کا پروت ہے buddh کا پروت balance ہے ٹھیک ہے اور اگر یہ balance ہوتا ہے تو ویپار بھانجی کی سمجھ دیتا ہی دیتا ہے اگر دیکھو کچھ کچھ کوئی کام نہیں بھی کرے کہیں نہ کہیں اس کا part جو ہوتا ہے اپنے husband وائس سے relation پہ چلتا ہی چلتا ہے definitely چلتا ہے ٹھیک ہے اور اس پہ کچھ یہ جو ریکھائیں جو چل رہی ہیں یہ ترقی کی ریکھائیں ہوتی ہیں یہ آدمی کو ترقی کراتی ہیں چمکتی ریکھا ہے آپ کے کام جو ہیں کہیں نہ کہیں رکھیں گے نہیں وہ ہو جائیں گے پیسو سے related جو بھی کام ہوگا وہ ہو جائے گا تھوڑا سا بیچ بیچ میں آپ کی لائف میں کچھ رکاوٹ جرور جو آئی وہ indicate کرتی جا رہی ہے اور پھر last کے ٹائم پر تھوڑا سا اور آپ اٹھاو کرو گے زندگی میں ترقی کرو گے وہ بھی چیز دکھ رہی ہے پر لیکن کام رکھیں گے نہیں یہ چیز دکھا رہی ہے اور ایک اچھا space لیا ہوا ہے بدھ تو یہ آپ کو ایک ایک promising position پر لے کے آئے گا definitely life میں یہ آپ کو ایک satisfaction دے گا اگر آپ tension ویسے ہی لینا چاہ رہی ہے وہ بات الگ ہے کیونکہ ویسے tension والا ہاتھ تو ہے definitely ہے بٹ لیکن anyway بٹ لیکن آپ کے اوپر ہے کیونکہ یہ ریکھائیں تک چمکتی ہوئی جن کی طریقے سے کام کرتے ہیں پیسے میں کوئی رکاوٹ دیتی نہیں ہے وہ چیز indicate کر رہی ہے اب اس بارے میں ویسے میں بات نہیں کروں گا کیونکہ anyway اگر یہ ویسے 36 سال جو ہے اگر سیدھی نہیں چلتی تو 36 سال جو ہوتا ہے یکتی کا خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا آگے میں چلتا ہوں اور یہ disturbed ہے تو سورے کا اپائے آپ کو کرنا پڑے گا شنی کی بات کرتا ہوں تو شنی جو ہے وہ دیکھو تو تھوڑا سا یہ ایک سمتل ہونا چاہیے وہ نہیں ہے اب یہ نہیں ہوتا تو کہیں نہ کہیں ویکتی کو کیا کرتا ہے تھوڑا سا دپریشن ملاتا ہے دپریشن کے ساتھ ریزن کیا ہے تھوڑا سا آلس لائے گا سب کچھ کرے گا ایکٹیونیس میں جو ہوتی ہے وہ شریف سے کم ہو جاتی اوڑ جا کب جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ سوچتا ہے کہ میں اتنا انرجیٹک نہیں رہا ٹھیک ہے آلس آلس زیادہ رہے گا تو یہ ایک نیگٹیو بھاونہ زیادہ لاتا ہے جتنا اوپر اٹھائے گا نیگٹیو سوچے گا بیٹی اپنی لائف میں پہلے نیگٹیو سوچے گا پھر پوزیٹیو سوچے گا ٹھیک ہے یہ ایک concern جو ہوتا ہے وہ شنی سے دیکھ کر پتہ لگتا ہے گرو کی بات کہو تو گرو جو ہے چھوٹا ہے تھوڑا سا slowpiness میں آیا ہوا ہے تو no doubt یہ جو ہے relations جو ہے تھوڑا بہت جو ہے tension بھی دیتا ہے husband wife کے relations کو وہ بھی indicate کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ strongness کو بھی دکھا رہا ہے کھانا بھی اچھا بناتی ہیں اپنے ان کا کھانا بھی پسند ہوتا ہے پریوار کو جوڑ کے رکھنے کی ایک کلا جو ہوتی ہے ان لوگوں میں ہوتی ہے وہ بھی بنا کے رکھتے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے تو no doubt جتنی strongness ہوگی جتنا tight ہوگا کیونکہ گرو ان سب کو represent کرتا ہے پریوار کو سماج کو شکشہ کو دھرم کو ٹھیک ہے ان سب کو یہ ترقی کو یہ ان سب کو represent کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اب دیکھو چیز کو ایک چیز اور سکھاتا ہوں میں آپ کو کی وہ کیا چیز ہے دوسرے ہاتھ پہ لے کے چلتا ہوں انیلیسیس میں کچھ نہیں رکھا ویسے تو چلو پہلے میں ایک چیز بتا دیتا ہوں اس کے دیکھتے ہیں اچھا اب پھر ہم آتے ہیں منگل پر منگل جو ہے تھوڑا سا مجھے puffiness میں لگ رہا ہے تو یہ ایک puffiness جو ہوتی ہے بیماری کو indicate کرتا ہے شکر ویسے disturbed ہے تو no doubt اس سے related بیماری لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے BP کی problem لگی ہوئی ہے باقی بھی لگنے کے پورے chances ہیں تو اس کا اپائے آپ کو کرنا پڑے گا ایک اس کا کرنا پڑے گا ایک اس کا کرنا پڑے گا تین اپائے تو آپ کو کرنا نہیں کرنے وہ آپ میرے سے لے لیجئے گا اب main concern آتی ہے جو چیز میں بتانا چاہ رہا تھا وہ میں بتانا چاہ رہا تھا یہ کیا چیزیں یہ ایک آپ نے ایک square دیکھا ایک یہاں سے فوق نکلا ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ جا رہا ہے اب اس کا مطلب سمجھتے ہوا اس کو ٹیسٹ کرنا ہے تو گروہ پروت کو ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے یہ کیا بتانا چاہ رہا ہے یہ میرے خیال سے ملتی جلتی فارمیشنز ہے جو میرے خیال سے ایک دو وڈیو میں آئی تھی لیکن یہاں پر اس کا مطلب کچھ اور نکل کے آ رہا ہے وہ مطلب یہ نکل کے آ رہا ہے کہ ان کے پاس ایک ان کے فیملی میں پروپٹی ہے اور ان کو ان کے ماباب کو وہ ان کو مل سکتی ہے اور اس ان کے بھائی بہن ہیں لیکن یہ خود انٹرسٹ نہیں لے رہی اس پر اور انہوں نے کمٹ کرا کہ میں اس طرف سے میں دھیان ہی نہیں دیتی ہوں میں نے کہا مت دو کیوں ہوں کیونکہ آپ آپ کو لاؤس ہوگا پھر میں نے سلا دی کہ جو پروپٹی آپ کو وہاں پر شو ہو رہی ہے آپ بیچ کر آپ اپنے بچوں کو بڑھاؤ گے تو کیوں نہیں اس پروپٹی کو آپ لے کر اس میں سے حصہ لے کر وہ چیز کرتی ہے کیونکہ آپ کا ہاتھ تو شو کر رہا ہے یہ کیسے پکڑی بات جو ان کے گھر میں چل رہا ہے وہ بات کو کیسے پکڑ لیا اور کیسے بتا بھی ہے وہ بھی دکھاتا ہوں دیکھو ایک concern یہاں پر یہ فوٹو تو clear ہے نہیں نہیں تو میں آپ کو یہیں سے ساری چیزیں بتا دیتا ہے anyway flip mode ہوتا ہے میں تو کہیں سے بھی بتا سکتا ہوں میں دکھاتا ہوں آپ کو اب آپ دیکھو کہ یہاں سے اس انگلی کے پاس سے ایک ریکہ آ رہی ہے جو کی ملنا تو چاہ رہی ہے پر ملن 12 پارہ اور یہ والی ریکہ جو ہے ڈرک ہے اور یہاں سے یہ ریکہ نے ایک سیدھی چل رہی ہے اب یہ کیا یہ کیا شو کرتی ہیں یہ دیکھائیں کیا شو کر کے بتانا چاہ رہی ہیں یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ ایک box ہے اس box میں سے یہ جو ہے ایک فوق بنا ہوا ہے اور یہ touch کر رہی یہ کریں میں دے تو سکتی ہوں اور یہ مانگ ہی نہیں رہی یہ کچھ کر ہی نہیں رہی اور یہ touch ہو رہی ہے اب وہ سارا کون لے جائے گا وہ ان کے بھائی بہن لے جائیں گے اٹھا کر پھر ان کو یہ loss ہو جائے گا loss دکھا رہے ہیں اور یہ پھر کیا کرے گی اسی کی پورتی جو ہے اپنے بچوں کی گورتی کے لیے یہ جو ہے ہردے رکھا سے تچ ہوئی ہوئی چیزیں آ رہی ہیں اور یہ اس کو پورا کریں گی یہ خود پورا کریں گی ہاتھ یہ شو کر رہا ہے اور یہ کر کیا رہی تھی میں یہ دکھا رہا ہوں اور یہی فیلنگ ان کی نکلی تو ہاتھ کو کیسے پڑھنا پڑھتے ہیں یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کیول آپ کو کیسے ہاتھ کو پڑھا جاتا ہے یہ جو پارم ریڈرز ہیں یہ کیا سکھا رہے ہیں اور آپ خوش ہو رہے ہیں کمرس دیتے ہو وہ واو فنٹسٹک مارولیس آؤٹسٹینڈنگ انیلیسس کتنا بڑی ہے بڑی ہے کتنا بڑی ہے ایسے ایسے آپ ہر کسی کے انیلیسس میں کیا سیکھ رہے ہو جیسا کیا کہتے جیسا چیلے کو دیکھنا ہونا تو اس کے گروہ کو دیکھو گروہ کو جیسا گروہ ہوگا ویسا ہی چیلہ بنے گا یاد رکھ لینا اگر کسی کو پڑھنا ہو ہم اپنے بچوں کو کیا کہہ دیتے بیٹا سکول میں جاؤ شوز جو ہوتے ہیں نا وہ چمکتے ہوئے ہونے چاہیے شوز سے پیروں سے پتہ لگتا ہے سر سے پتہ لگتا ہے آدمی کا کپڑوں سے پتہ لگتا ہے آدمی کا سٹیٹس گھر کا پتہ لگتا ہے کپڑوں سے چپلوں سے پتہ لگتا ہے چھوٹے بچے اپنے بچوں کو چپلوں میں بھار بھیج دیتے ہیں کھیلنے کے لیے ہم نے کبھی بھی یہ چیز کری نہیں ماباپ نے سکھایا کہ شوز پہننے اور ہم جب شوز پہنتے تھے تو ٹرینٹ نہیں ہوا کرتا تھا شوز پہننے کا تو اور سب جو ہے بچے چپل پہن کے آتے تھے تو اچھا لگتا تھا پیر گندے نہیں ہوتے تھے اسے دیکھ دیکھتا ہے دوسروں نے پہننے سیکھے سب کچھ کرے اس سے اسٹیٹس پتہ لگتا ہے گھر کا پتہ لگتا ہے ایسے ہی اگر چیلا جو ہوتا ہے گرو سے پتہ لگتا ہے کہ چیلے نے کیا سیکھا سیکھنا چاہتے ہو تو سیکھو لیکن آنکھیں کھول کر سیکھو ٹھیک ہے آنکھیں کھول بہت کچھ بتا سکتا تھا definitely بہت کچھ بتا سکتا تھا لیکن آگے کا بتایا کی آگے کی لائف میں تو آگے کی لائف میں ان کے لیے تھوڑا سا جو calculations تو بس وہی ہے یہاں پر offshoot جو ہیں اوپر کی طرف چل رہے ہیں ٹھیک ہے no doubt اور یہاں سے یہ جو concern جو تیار ہوا ہوا ہے یہ ان کے بچوں کا اور ان کے بچوں کا جو concern تیار ہوگا وہ بھی ابھی میں اگر یہ ساری چیزیں کہوں یہ تین جو concern یہاں پر ہے یہ بھی جانے کی کہیں نہ کہیں concern جو ہے ان کا بھی مجھے لگائی دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے شاید بچوں کو دیکھنے جائیں یا کچھ کرنے جائیں بٹ لیکن anyway بٹ لیکن تیار ہوتا ہوا تو مجھے concern دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے اب بات آتی ہے 47 کے بات سے تو 47 کے بات ایک یہ 47 میں یہ ٹھیک نہیں جائے گا ٹھیک ہے disturbance جائے گا پچاسہ سال جو ہے اچھا جائے گا باون سال یہ اچھا نہیں ہے چھپن نہیں ہے ساٹھ نہیں ہے 65 نہیں ہے اور 67 نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اگر آپ ان سب لائنوں کو اگر calculations میں دیکھتے ہو تو یہاں سے دیکھتے ہو اور یہاں سے پڑھتے ہو تو یہ دونوں calculations جو ہیں یہاں اور یہاں کی یہ سب indicate کر رہی ہیں کہ ان کی لائف میں بیماری کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد ان کی اگر ترقی کا سلسلے کو دیکھا جائے تو وہ بھی یہاں پر indicate کر رہا ہے کہ yes اس time period سے لے کے 47 سے لے کر ان کی لائف میں اگلے جو time period ہے تین سال کا پچاس سال کا وہ صحیح رہے گا 51 سال تک صحیح رہے گا اس کے بعد باون میں تھوڑا سا دکت آ رہا ہے اور اس کے بعد 56 جو ہے وہ دکت دے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر جب جب یہ ریکھائیں جو ہیں یہ کس کس جگہ پر یہ رک رہی ہیں یہ سب calculations نکالی ہیں اس کے حساب سے میں بتا رہا ہوں تو اس ہاتھ میں بس کچھ چیزیں سکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ ریکھائیں کیا بول رہی تھی اس کا کیا مطلب ہے اور یہ ریکھا کیا ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے اور سوچ کیسے define کی جاتی ہے اور farm reader کو کیسے اپنی بات کو رکھنا چاہیے وہ سب بتا رہا ہوں تو ٹینشن لینے کی انہیں جتنی زیادہ ٹینشن لیں گی اتنا ہی ان کا جو mind ہوگا وہ disturbed ہوگا بیماری definitely لگے گی اس لئے بچ کے چلے تو زیادہ اچھا رہے گا تیل جتنا کھانے والے تیل ہیں ان کی طرف سے آپ دھیان ہٹا دیجئے ٹھیک ہے اور brand change کر دیجئے کم کر دو تلا ہوا ڈیلی روٹین میں کہیں نہ کہیں ہفتے میں ایک دن جو ہے دہی دودھ دلیا فل فروٹ وغیرہ یہ جو ہوتے ہیں یہ رکھنا شروع کر دو اور ایک ٹائم پر جو ہے کوئی ہلکی ہلکی چیزیں دو ہفتے میں دو دن کو اس چیز کو لو اور باقی جو ہے تیل چیزیں ساری چھوڑ دو یہ چیز کرو گے کچھ نہیں ہوگا باقی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور شکر کا اپائے گروہ کا اپائے اور سورے کا اپائے یہ آپ کو اپائے کرنے کرنے ہیں اور رہی مائن لین پر ٹینشن کی بات کریں تو ٹینشن تو ویسے دیکھا جائے تو آپ چھوڑو گے ہی نہیں یہ ٹینشن جتنا مرجی کہہ دوں یہ ٹینشن تو بڑھتی ہوئی مجھے دکھائی دے رہی ہے ففٹی نائن تک تو وہ آپ کو ٹینشن کم کرنی پڑے گی پوزٹیو رہنا پڑے گا لائف میں ورنہ دکت دے گی یہی آپ کے ہاتھ میں بتانا چاہ رہا تھا اس لئے بتا رہا ہوں باقی کیلکولیشن نکال لی ہیں تو آپ کی لائف میں بیماری سے ریلیٹڈ اور رہی بات کی بچوں کی تو بچوں کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا ہاتھ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ آپ چاہے اپنا پلوٹ بیچو چاہے پراپٹی بیچو چاہے جیسے مرجی کرو بچے تو سیکیور بنیں گے اور آپ کو خوش رکھیں گے بہار جائیں گے ٹھیک ہے اور آپ خوش رہو گے ان کی طرف سے ٹینشن جو ریکھا ہے یہ ویسے بھی پیسوں کی کوئی کمی ہونے نہیں دے گا ٹیک ہے یہ سارے کام بن جائیں گے آپ کے رکھیں گے پر سارے کام بن جائیں گے یہ definitely یہ شو کرتی ہوئی دکھائی جائیں گے تو یہی آپ کے ہاتھ کا وشلیشن تھا اگر پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے کمیٹ جو رکھیں جائیں گے دھنی بات